اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ بچے اتنا کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ انہیں کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں جہاں پن پوائنٹ کرتے ہیں بچے اسے غور سے دیکھتے ہیں اس ورڈ کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کا ایمیج ان کے دماغ میں سیف ہو جاتا ہے اس طرح ان کی ویکابلری بھی بڑھتی ہے سپوکن بھی اور ان کی ایڈینٹیفیکیشن بھی بڑھ جاتی ہے ایک طریقہ ہے اس کا ہم کہتے ہیں کمینٹنگ کامنٹس کیسے پرامٹ سے دیفرنٹ ہے یا دوسری سٹریٹی سے دیفرنٹ ہے وہ اس طریقے سے دیف یہ سمپل کامنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کتاب کے ٹیکس کے اوپر اس کے سین کے اوپر کردار کے اوپر اس کے پلوٹ کے اوپر ایکشن کے اوپر یا ایلسٹریشن کے اوپر یا اس کے سائز کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں وہ رائے جو ہے پاؤزیٹیب بھی ہو سکتی ہے وہ اس کے حق میں بھی ہو سکتی ہے وہ اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اب جب ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ ایک کامنٹ ہے اور اس سے بچوں کی پرنٹ awareness بڑھتی ہے کہ وہ چیز جو آپ ہم گفتو شنید میں باتیں کرتے ہیں ہم سب لوگ جو language اسعمال کرتے ہیں print میں وہ language کیسے different ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ کیا آپ کو expression دے رہی ہے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے so یہ وہ سوالات ہیں یہ کہ سوال نہیں ہے they are simply comment یہ آپ کی وہ رائے ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا ضروری ہے جس سے بچوں کے attention واپس کہانی کی طرف آ سکتی ہے so teachers کیا کرتے ہیں کہ جن کہانیوں کو وہ choose کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے اگر اس کے اندر کوئی ایسے words یا terminologies استعمال کی جاتی ہیں تو ان کو highlight کر لیتے ہیں اور یا انہوں نے اس کے لیے special comments پہلے ہی بنا کے رکھے ہوتے ہیں highlighted comment ہوتے ہیں ان کے دماغ میں اور پھر وہ ان words کے اوپر specific comments کرتے ہیں so ہمارے سامنے کچھ example ہیں کہ یہ کس طریقے سے teacher جو ہیں وہ commentary کرتے ہیں یا کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں مثال کا طور پر وہ کوئی meaningful explanation دے سکتے ہیں کہ اس word yes terminology کا یہ مطلب تھا کوئی اور example دے سکتے ہیں جو کہانی سے نہ ہو classroom میں experience کیوں بچوں نے یا classroom کے باہر یا اپنی زندگی میں کیوں وہ اس word کو بار بار repeat کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے مختلف expression کے ساتھ اس کے synonyms mention کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اس سے related اور words کہیں جن کی same meaning ہو سکتے ہیں یا وہ بچے کی جو actual experience ہے اس کے ساتھ اس terminology کو یا اس sentence کو یا اس scene کو آپ اس میں connect کر سکتے ہیں اور بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ already experience کیا ہوا ہے آپ کے جو passive exposure ہے بچوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں صرف آپ بول رہے ہیں اور بچے comment نہیں کر رہے تو وہاں بھی بچوں کے engagement شامل نہیں ہوتی so commenting ایک ایسی strategy ہے جس کے اندر اور باقی بھی strategies کے اندر ہم بچوں کو motivate کرتے ہیں کہ وہ بھی comment کریں وہ بھی بولیں جتنا وہ ہمارے ساتھ comments میں participate کرتے ہیں ان کی engagement اتنی focus رہتی ہے اب ہم کرتے کیا ہیں کہ جو آپ کے comments ہیں کون سے comments ہم اچھے comments کہتے ہیں وہ comments اچھے comments کہتے ہیں جو کہانی کے اندر جو بھی آپ بچوں کو چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو سیکھیں وہ ان کے actual life سے یا تو relate کریں یا آپ اس کو real life سے اس کی connection بتائیں کہ ہماری actual زندگی میں یہ جیزیں کیسے ہوتی ہیں اس سے بچوں کی terminology کے بارے میں conceptual development ہوتی ہے وہ رکٹہ نہیں لگاتے بلکہ ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو ہمارے بھی موجود ہیں میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہماری عام زندگی کا حصہ ہیں pre-schoolers کے جو receptive vocabulary ہے یعنی کہ وہ جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں سننے کے بعد اس کو سمجھ رہے ہیں اس کو ہم receptive vocabulary کہتے ہیں وہ words جو آپ بول رہے ہیں اور اس کو understand کر رہے ہیں definitely آپ کی comments ہے اور جب آپ ان کو discussion میں شامل کرتے ہیں کہانی کے context کو discuss کرتے ہیں وہ اپنے comments دیتے ہیں تو اس سے ان میں بہت فرق پڑتا ہے receptive vocabulary میں ان کی listening capabilities بہت بہتر ہو جاتی ہیں اب آپ اپنی instruction کو جو ہے چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بہترین ہو جائے اس سے بچوں ان کو بہترین فائدہ پہنچے تو آپ ایک اور بھی قسم کی comments استعمال کرتے ہیں صرف کہانی سے related نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں managerial comments کہ آپ ایک story بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ بچوں کا behavior manage رہے تو آپ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے guide کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کہانی کی طرف focus کرنا ہے ہمیں واپس آنا ہے یا ہمیں ایک دوسرے کو نہیں چھیڑنا یا نہیں ادھر ادھر اپنی attention لے کے جانے تو یہ comment بھی بچوں کے attention آپ کی طرف واپس لے آتے ہیں صرف کہان ہی نہیں جو اس وقت وہ reaction کر رہے ہوتے ہیں کیا comment ایسے responses ہیں teacher کے جو کہ بچوں کو support کرتے ہیں understanding میں اور جو support نہیں کرتے ہیں اب آپ کی جو quality ہے نا بچوں کی language production کی اور ان کی participation کی وہ depend کرتی ہے کہ teacher انہیں کس طریقے سے comment کرنے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے وہ کتنا positive attitude دکھاتا ہے وہ بچوں کو کتنے اچھے طریقے سے happy طریقے سے positive طریقے سے واپس اپنی کتاب کی طرف لے کے آتا ہے تو بچوں کی جو linguistic responsiveness ہے وہ relate کرتی ہے teacher کی attitude سے اس کے behavior سے اور وہ کیسے بچوں کے ساتھ بک پڑھ رہا ہے اس چیز سے so definitely جب ہم elaborate کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کوئی بھی چیزیں تو بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو comments کر رہے ہوتے ہیں تو یہ depend کرتے ہیں آپ کس طرح elaborate کر رہے ہیں آپ کی اپنا behavior کیا ہے آپ کس قسم کی زمان استعمال کر رہے ہیں کتنی sophisticated ہے کیسی grammar ہے بچے definitely آپ کو کہیں نہ کہیں copy کرتے ہیں کونسی ایسی teacher کی response ہوتے ہیں comments میں جو کہ بچوں کے لیے maybe discourage ہوں بلا وجہ کی appreciation یا بہت زور سے praise کرنا کہ واہ تم نے کیا اچھا پڑھا یا بہت اچھا جواب دیا بچے in between the story جب group میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس direct praise سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو یا کوئی اچھی inspiration ڈال یا آپ بچے کا مزاق اڑھانا شروع کرتے ہیں یا بچے نے جس طریقے سے آپ کو جواب دیا یا comments کیا آپ اس کی ممکری شروع کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے attitude ہیں جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ آپ کو reply کرنا بند کر دیں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی cognitive abilities پر اس کا negative effect ہے نہ کہ positive effect آپ کی جو language modeling ہے اس کے اندر بہت سی important چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پر اگر بچہ کوئی جملہ غلط کہتا ہے تو آپ اس کو یک دم نہیں ٹوکتے کہ یہ جملہ تم نے غلط پڑھا ہے یہ sentence construction غلط ہے یہ چیز ایسے نہیں ہوتی آپ بلکہ اس کو آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں آپ کے سامنے example دی ہوئے ایک بچی کہانی پڑھ رہی ہے اور اس کے بعد اس نے comment کی ہیں کہ mouses is hiding so mouses وہ کس کو کہہ رہی ہے کہ چوہیہ کو کہہ رہی ہے پر اس کو یہ نہیں بتا کہ چوہیہ کو انگلیزی میں کیا کہتے ہیں تو teacher نے اس کو کیا جواب دیا ہم مائز کے ساتھ آرکا ورڈ یوز کرتے ہیں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کہا اس کی جو ہے ورڈ یہ ہوتے ہیں یا گرامیٹیکل مسکے کی ہے پر اس نے excitement کے ساتھ اپنے بہتر طریقے سے اس کا جواب دیا جس سے بچے کو سمجھ آگی کہ oral language کی requirement کیا ہے اور written language جو ہے وہ کیسے ہمیں grammatically نظر آتی ہے تو جس طریقے سے آپ بچے کے ساتھ اپنا language کا relationship develop کرتے ہیں اور اس کے سوالات کے جواب دیتے ہیں یا اس کی correction کرتے ہیں جتنے ہی decent اچھے اور positive طریقے سے اتنا ہی بچوں کی جو ہے language skills جو ہیں بہتر طریقے سے develop ہو سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی